ہیلو فرینڈز اونلی ٹیکنیکل چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا کہ جو ڈی ایچ ایفل کا شیئر ہے وہ چودہ جون یعنی کی منڈے سے این ایس سی بی ایس سی دونوں سے ڈی لسٹ ہونے والا ہے اور اس کے جو شیئر اولڈر ہیں اس کو بلکل کچھ نہیں ملے گا ان کے جو شیئر کی جو ویلو ہے وہ جیرو ہو جائے گی اور یہ کمپنی یہاں سے ڈی لسٹ ہو جائے گی ایسا ہی ہمیں لکشمی ویلاس بینک کے اندر بھی دیکھنے کو ملا تھا تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو شیئر اولڈر ہے اسے ہی جو ہے یہ سب بھگتنا پڑتا ہے اس کی کیپیٹل جیرو کیوں ہوتی ہے یہ بھی سمجھیں گے کہ نیشنل کمپنی لا ٹریبنل کا ان سب ایکویجیشن یا مرزر سے کیا لینا دینا رہتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسا کیس روچی سویا یا اورکیٹ فارما میں کیوں نہیں ہوا کیوں وہ دوبارہ سے لسٹ ہوئے اور انہوں نے ہمیں شاندار ریٹن دیا تو سب کچھ اس ویڈیو کے اندر دیکھنے والے ہیں چھوٹی سی ویڈیو رہے گی بنے رہیے گا میرے ساتھ only technical چینل پر ساتھ ساتھ آپ سے request رہے گی اگر آپ نے میرا چینل پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسی ہی important ویڈیو پانے کے لیے پلیز میں چینل کو سبسکرائب کیجئے تو سب سے پہلے جو ڈی ایچ ایف ایل کی ڈی لیسٹنگ کی نیوز ہے میں آپ کو وہاں پہ لیے چلتا ہوں یہ دیکھئے almost سبھی نیوز پیپر نے اس کو cover کیا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ منڈے سے trading halt ہو جائے گی بی ایسی ای نیسی نے اس کی trading کو suspend کر دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ وہ letter بھی share کر رہا ہوں یہ دیکھئے جس کے بحاف پہ جو ہے اس کی trading suspend ہوئی ہے اور اس میں clear cut میں نے اس کو highlight کر رکھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں clear cut لکھا ہوا ہے no value was attributable to the equity share as per liquidation value of the company یعنی کی وہ جو shareholder ہے اس کو بالکل کچھ نہیں ملنے والا جو insolvency and bankruptcy board ہے اس کے دوارہ یہ approval ملا ہے shareholder کی capital کو بالکل zero کیا جا رہا ہے اور interesting تھی جو آپ کو دکھاؤں گا اس کے لئے میں ایک بار نسی انڈیا کی سائٹ پہ چلوں گا یہ دیکھئے ڈی ایچ ایف ایل ڈی ایف ایل کا جب آپ delivery check کریں گے تو یہ دیکھئے almost 100% کی اس میں delivery آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھئے 100% کی delivery ہے یعنی کی آپ کو یہ پتا ہے کہ shareholders کو بالکل zero پیسہ ملنے والا ہے لیکن جو ہم retailer لوگ ہیں پتا نہیں کس طریقے کہ ہم لوگ research کرتے ہیں جب clear cut یہاں سے ایک order issue ہو چکا ہے کہ یہ share کی جو value ہے وہ zero ہونے والی ہے trading اس کے اندر suspend ہو جائے گی یہ جو letter ہے ویسے بھی no june کا no june کو ہی company نے announcement کر دیا تھا پھر بھی یہ دیکھئے 100% اس کے اندر delivery ہے تو اس طریقے کا ہم لوگوں کا mindset رہتا ہے اور ایسے ہی لقسمی ویلاس بینک میں بھی ہوا تھا لقسمی ویلاس بینک کو بھی 18 December 2020 کو deal list کر دیا گیا تھا اور اس کے جو shareholder ہیں ان کو ایک بھی روپیہ نہیں ملا تھا لقسمی ویلاس بینک جو ہے ڈی بیس بینک اس کے اندر مرج ہو گیا تھا تو ایسا کیوں ہوتا ہے اس طریقے کی جو چیزیں ہیں کہ ہمارا جو share ہے وہ deal list ہو جاتا shareholder کو کوئی پیسہ نہیں تو چلیے اس کے سمجھنے کے لیے ہم پہلے nclt کو سمجھتے ہیں اس کے لیے میں wikipedia کی help لوں گا nclt یعنی کی national company la tribunal یہ basically a tribunal ہے جو company zack 2013 کے اندر آتا ہے اور 2016 میں اس کو government of india نے بنایا تھا اس کا جو main bench ہے وہ ڈیلی کے اندر ہے اس کے اندر جو high court کے retired judges ہیں وہ اس bench کے اندر جو include رہتے ہیں اس کا جو main purpose رہتا ہے جتنی بھی proceeding ہوتی ہیں arbitration کی compromise arrangement reconstruction winding of the company ہر ایک اس طریقے کا جو فیصلہ ہے وہ nclt ہی لیتا ہے nclt جو ہے insolvency سے related جو بھی جو insolvency and bankruptcy کو 2016 کے اندر بھی جو company bankruptcy file کر دی ہیں اس طریقے کا جو ہے decision nclt ہی لیتا ہے اور آپ نے news میں اگر دیکھا ہوگا تو اس میں clear cut یہ بور لکھا ہے کہ جو dhfl کا resolution plan ہے اس کو nclt کی منجوری مل گئی ہے تو basically جو main reason ہوتا ہے وہ ہوتا ہے resolution plan یعنی کی کوئی بھی company debt written ہے جیسے کی dhfl ہے dhfl کے اوپر لگ بگ 90,000 کروڑ کا debt تھا جو اس کو چکا نہ تھا لیکن وہ نہیں چکا پائی اس لیے اس کو انہوں نے اپنے آپ کو insolven bankrupt یعنی کی دیوالیا گھوشت کر دیا اور اس کے basis پہ جو نیا جو buyer آیا ہے نیا buyer آیا اس کے بعد ایک وہ resolution plan بناتا ہے اور insolvency and bankrupt جو code 2016 اس کے حساب سے ایک resolution plan بنتا ہے then اس کو nclt کے پاس بھیجا جاتا ہے approval کے لیے تو basically it is the resolution plan اگر resolution plan کے اندر جو نیا buyer ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو ہے جس company کو وہ خرید رہا ہے جیسے کی یہاں پہ dhfl تھا یا پھر لکس می ویلاس بینک تھا اس کو ریلیسٹ کرانا چاہتا ہے تو بلکل ریلیسٹ وہ ہو سکتی ہے حالانکہ اس میں اور بھی سارے factors رہتے ہیں کیونکہ جو bankruptcy code ہے اس کے حساب سے سب سے پہلا جو right رہتا ہے وہ landers کا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی company اگر bankrupt ہوتی ہے تو سب سے پہلے bank mutual fund یا اور institution ہے جس نے اس کو پیسہ دیا ہے land کیا ہے ان کا پہلا right ہوتا ہے اگر شیئر ہولڈر کا ہوتا ہے اور یہاں پہ تو 90 ہزار کروڑ کا تھا ڈیپ اور اس میں پیرامل نے دیا ایفیل کو لیا ہے تو انہوں نے لگ بگ 38 ہزار کروڑ کی payment کری ہے تو شیئر ہولڈر کو یہاں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا تو بیسکلی ریجولوشن پلان کے حساب سے NCLT approval دیتا ہے اور جو بائر ہے وہ چاہے تو شیئر کو ریلیسٹ کرا سکتا ہے یا فی نہیں جیسے کی ہمارا روچی سویا کے case میں ہوا روچی سویا آپ جانتے ہی ہیں رامدیو جو پتنجلی آئرویید انہوں نے روچی سویا کو ایک وائر کیا تھا تھا اور اس کے بعد یہ جو ہے لگ بگ پندرہ سو کا ہائی بنائی یعنی کہ اس نے کافی ہمیں شاندار ریٹن دیا ہے تو اس حساب سے ایسے ہی اورکیڈ فارما کا شیئر ہے اورکیڈ فارما نے بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اورکیڈ فارما میں جس نے اس کو اورکیڈ جنرلی کیا ہوتا ہے کمپنی میں دکت نہیں ہوتی ان کے منیجمنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو نہیں چلا پاتا اس وجہ سے وہ کمپنی ڈیپ ریڈن ہو جاتی ہے اور جب کوئی دوسرا بائر آتا ہے تو اس کمپنی کو خریدتا ہے تو کہنے کا مطلب ان ٹوٹل یہ ہے دی ایچ ایف ہوا یا لکس بلا بینک ہوا ان کا شیئر ہے وہ جیرو ہوا ہوا ہیں ڈی لیسٹ بنایا تھا جو نسی ایل ٹی نے اپرو دیا ہے اس کے اندر جو ہے اس کو رائٹ آف کرنے کا رائٹ پلان ہے وہ اپرو ہوا تھا اور دوسرا جو بینک رپسی جو رائٹ ہے وہ لینڈر کا رہتا شیئر ہولڈر کا جو رائٹ ہے جب لینڈر کا پورا پیسہ چکتا ہو جائے گا اسی کے بعد شیئر ہولڈر کا رائٹ آتا ہے تو اس کیس میں لینڈر کا بھی پورا پیسہ نہیں دکھائی دی رہا تو شیئر ہولڈر کے لئے اپنی ہیں جو میں آپ کو ایک بار ان کے alert کر دیتا ہوں پہلی ہے جیٹ ایر ویز بھی کچھ اسی طریقے سے نسی ایل ٹی کے اندر ماملہ اس کا فسا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کل کو اس کا بھی ریزولیشن پلین آتا ہے پروو ہوتا ہے پورے پورے چانسز ہیں کہ جیٹ ایر ویز شیئر رائٹ ہو سکتا ہے تو اس کے اندر بھی آپ الٹ رہیے گا اور دوسرا شیئر میرے حساب سے ہوگا ویڈیو کون کا ویڈیو کون کیا اندر بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے کیونکہ اس کے اندر بھی نسی ایل ٹی دوبارہ سے ریلیسٹ کراتا ہے یا پھر نہیں تو اس لئے اندر شیئر سے بھی بچ کے رہنا ہوگا تو دوستو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے اس میں سمجھانے کی کوشش کری ہے کیونکہ شیئر ہولڈرز کا پیسہ جیرو ہو جاتا ہے تو ای تنک آپ کو اچھ لگی ہوگی تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنٹی آوات جائیں موسیقی